شاہ خاہو صاحب آئی انڈسٹینڈ کہ آپ کو اس وقت ایک جگہ سے دوسری اور دوسری سے تیسری جگہ جانا ہوگا آج کیونکہ آپ کی لیگل رائے ایکسپورٹیز جو ہیں سب کو چاہیے سپیشلی انڈا اپوزیشن کے لوگوں کو اور آپ کئی جگہوں پر مدعو ہوں گے مجھے صرف یہ بتائیے کہ پانچ ججز کا آنریبل ججز کا بینچ بنتا ہے کل سے شروع ہو جائے گی جناب اس کی پروسیڈنگز کیا what's going to happen what can happen and what are the chances کہ ان سب چیزوں کو undo کر دیا ہے پھر میں نیکسٹ کسٹین کی طرح شنوں میں جی جی رانو مباشر صرف وہ یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا پہلے آرٹیکل پانچ جو ہے آئین پاٹستان کا یہ ہے کیا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو آئین کا ایک بہت بڑا جو component ہے وہ اس کے گرد ریول کر رہا ہے یہ کہتا ہے کہ ریاست کی وفاداری آئین اور قانون کی پاسداری جو ہے وہ ہر شہری کا فرض اولین ہے اور ہر اس شخص پر جو کہ for the time being پاکستان کی territory میں ہے تو دو چیزیں بڑی واضح ہیں کہ وفاداری جو ہے ریاست کے ساتھ اور پاسداری آئین اور قانون کی اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کی جو کاربائی ہوئی ہے اس میں جو قومی اسمبلی میں اچھنڈا آئیٹم جو تھا جو سب سے important تھا وہ یہ تھا کہ vote of no confidence کے اوپر رائے شماری ہونی تھی آئین کا آرٹیکل پچانوے ہے وہ پورا اس کا ذکر کرتا ہے اور اس آرٹیکل پچانوے کے مطابق آج کا وہ دن تھا آخری دن تھا جس میں یہ ایک آئینی تقاضی پورا ہونا تھا اور اس پر رائے شماری ہونی تھی اور اسی کے لیے اجلاس بلایا گیا تھا اور اسی اجلاس میں پوائنٹ آف آرڈر پہ جو ہے وہ ملیسٹر لاؤ آتے ہیں اور آرٹیکل فائیو پڑھ کے بتاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں سپیکر سے کہ چونکہ یہ آرٹیکل فائیو کی خلاف ورزی ہے یہ خیر ملک کے ایمان کے اوپر اور ان کی امباد کے اوپر جو ہے یہ vote of no confidence دائی گئی ہے اور ایک ڈیٹ مدخش میں بتائی گئی کہ یہ فلان ڈیٹ کو امبیسٹر پاکستانی امبیسٹر کو پنایا گیا تھا اور اس میں vote of no confidence کا بھی ذکر ہوگا تھا اور یہ vote of no confidence اس کے بعد جو ہے وہ پلیس کی گئی تو لہٰذا یہ آئین سے جو ہے ریاست سے جو ہے وہ ففاخداری نہیں ہے اور اسی کی پوائنٹ آف آرڈر پہ ان کی گفتگو کو یا ان کے پوائنٹ کو سپیکر صاحب فوراً اس پہ ایک رولنگ جاری کر دیتے ہیں کہ بالکل یہ آرٹیکل پانچ کی خلاف ورزی ہے اور اس کے تحت یہ جو ان کی توجیہ تھی ملسٹر لوگ کی اس کو تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے رولنگ دی کہ یہ جو vote of no confidence آرٹیکل تنتاریس کی نیچے جو آج ہونے جا رہا ہے اس کو میں سیٹسائیڈ کرتا ہوں اس کو غیر آئینی قرار دیتا ہوں اور یہ اپنی یہ رولنگ دے رہا ہوں